قابلِ قضر ناظرین السلام علیکم یہ ویڈیو اس اعتبار سے منفرد ہے کہ آپ اس میں دکھائے گئے مارشل آرٹس کے ناموں تک سے بھی واقف نہیں ہوں گے فن کی بے شمار قسمیں ہیں اور تاریخ بھی ہزاروں برس پرانی ہے چند کی معلومت فرہم کریں گے بینڈو سے شروع کرتے ہیں بینڈو کا آبائی وطن میانمار ہے جسے ماضی میں برما کہا جاتا تھا یہ دفاعی فن ہے جس میں ہتیار استعمال نہیں کیا جاتے بینڈو کی قضامت تاریخ کی دھند میں چھپی ہوئی ہے تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار بادز مسیح موجود تھا بینڈو جہریت کے خلاف بطور دفاع استعمال کیا جاتا ہے ٹانگیں کونیا سر کاندھے وغیرہ استعمال کیا جاتے ہیں مختلف قسم کے جانوروں کا انداز اپنایا جاتا ہے مثلا نقاب، کوبرہ، لیپرڈ، سامپ، پینٹر اور بلیک پینٹر وغیرہ ڈامی نامی مارشل آرٹ کا تعلق نائجیریا سے ہے اس میں غیر مسلح حالت میں لاتو اور گھوسو کا استعمال کیا جاتا ہے ڈامی روایتی مارشل آرٹ کے قسم ہے تاریخ دسویں صدی سے جاملتی ہے قصائی اور مچہرے تہوار کے مواقع پر شمالی و جنوبی نائجیریا کے ٹورنمنٹس میں شریک ہوتے ہیں لڑائی آؤٹڈور ریتیلی جگہ پر ہوتی ہے فائٹ کے محض چند اصول ہیں ہر میچ کے تین راؤنڈ ہوتے ہیں وقت کی حد نہیں ہے پہلا راؤنڈ اس وقت ختم ہوتا ہے جب حریف کے گھٹنے زمین پر لگتے ہیں یا وہ گر جاتا ہے لڑاکہ کا ایک ہاتھ کپڑے میں لپتا ہوتا ہے جسے اسپیئر کہتے ہیں دوسرا ہاتھ شیڑ کہلاتا ہے جو گرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے لڑاکہ اکثر ایک ٹانگ پر زنجیر لپیٹ لیتے ہیں اور اسے دفاع کے لاوہ جاریت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بوکاٹور کا آغاز کمبوڈیا میں ہوا یہ آرٹ آخری سانس لے رہا ہے بوکاٹور مارشل آرٹس کی قدیم ترین قسم ہے اس میں ہتھیار بھی استعمال کیے جاتے ہیں بازو اور سر پر روایتی کپڑا لپیڑا جاتا ہے بہت سے دیگر مارشل آرٹس کی مانند مختلف جانوروں کو انداز اپنایا جاتا ہے بوکاٹور کو کمبوڈیا سے باہر متعارف کرانے کی کوشش کرونا وبا کی وجہ سے ناکام ہو گئی انگمپورا کا وطن سری لنکا ہے یہ بھی قریب الختم ہے ہاتھ پیروں کے علاوہ اس میں ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے چاکو اور تلوارے بھی شامل ہیں یہ آرٹ دنیا میں بہت نایاب ہے سری لنکا کے باشندوں نے ہزاروں برس پہلے اسے ایجاد کیا تھا انگمپورا کے مختلف انداز ہیں یہ خطرناک اور جانلیوہ فن سمجھا جاتا ہے پریشر پوائنٹس پر حملہ کر کے حریف کو مفلوج بھی کیا جا سکتا ہے سب مشن لوگ کے ذریعے حریف کو بیوز کرتے ہیں اٹھارہ سو سترہ میں برطانوی راج نے انگمپورا پر پابندی آئیت کر دی تھی سری لنکا آزاد ہوا تو یہ آرٹ پھر سے نمودار ہو گیا آئندہ پھر دیگر مارشل آرٹس کا تعرف پیش کریں گے تھانکس فور واشنگ موسیقی